دوستو آج پھر ایک جلانے والا نقش لے کر آیا ہوں محبت کا جی جلالی نقش مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدیر دوستو آج پھر ایک جلانے والا نقش لے کر آیا ہوں محبت کا جی جلالی نقش مشہور ہے یہ جلالہ ہوتا ہے صرف دو گھنٹے میں محبوب کو یہ آپ کے سامنے لاکھنا کرے گا یہ محبت کا فوری اثر والا عمل ہے یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے جیسے ہی آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کرنا شروع ہو جائے گا ہر قسم کے کام کے لیے یہ مجرد ترین عمل ہے آپ کا کام جائز ہے یا آپ کا کام ناجائز ہے اس میں یہ کام کرے گا آپ کا کام لرکی کے لیے ہے آپ کا کام لرکے کے لیے ہے آپ کا کام کسی آنٹی کے لیے ہے تب بھی یہ پرپارم کرے گا لیکن میری رکیسٹ ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی رہے گی جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو بھی عمل کریں چاہے صفلی ہو چاہے نوری ہو اس کو جائز کے لیے کریں لیکن یہ جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں یہ صفلی نہیں ہے یہ نوری ہے اور آپ نے اس کو جائز کام کے لیے ہی کرنا ہے ناجائز کے لیے نہیں کرنا تو دوستو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو جلانا ہے دوستو اس طرح کا آپ نے باکس بنا لینا ہے کاغذ پر جیسے یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے سفید کاغذ ہو اور آپ کے پاس بلیک کلم ہو اس سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس کا پھر آپ کو میں مکمل طریقہ بتانے والا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے یہ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بن چکا ہے یہاں آپ نے درمیان میں ایک ٹکون بنانی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے پھر یہاں آپ نے یہاں شروع میں بھی ایک بنانی ہے اب یہ جو جو کچھ بن رہا ہے آپ کے سامنے چال کے حساب سے بن رہا ہے سب سے پہلے آپ نے درمیان والی بنانی ہے پھر یہ رائٹ سائیڈ والی بنانی ہے رائٹ سائیڈ والی بن گئی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو لفت سائیڈ والی بنانی ہے یہ اس طریقے سے آپ اس کو بنا لیں گے اب یہ تین ٹکونیں آپ کے اس پاکس کے اوپر نمودار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سب سے پہلے آپ نے یہ درمیانوری ٹکون میں لکھنا ہے پانچ یہی اس کی چال بھی رہے گی جو میں آپ کو بنا کر دے رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے پھر اس میں آپ پانچ لکھیں گے اس کے بعد پھر اس میں آپ پانچ لکھیں گے یہ یہاں تک مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں اس کے نیچے سب سے پہلے آپ نے یہ لکھا تھا اس کے نیچے فگر لکھنا ہے چار سات تین اس کے بعد اپنے وائٹ سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے آٹ تین اور پانچ پھر آخر میں آپ نے لفٹ سائٹ پہ آنا ہے یہاں لکھنا ہے آپ نے چار چار اور تین اس کے بعد یہ جو درمیانوری آپ کے تکونے کے لکھر آ رہے ہیں اس کے نیچے آپ نے اس جگہ پہ این لکھنا ہے این پھر یہی این آپ نے اس رائٹ سائٹ والی جگہ پہ لکھنا ہے اور پھر اسی این کو آپ نے لفٹ سائٹ والی جگہ پہ لکھنا ہے یہ لکھا گیا اب آپ نے نیچے لکھنے ہیں نام اب یہ دیکھیں اتنا سا ہی نقشہ ہے اس کے علاوہ کچھ میں نہیں ہے بلکل آسان بلکل آسان سا نقشہ ہے آپ اس کو آرام سے ایزی لی بنا سکتے ہو آپ کو اس کو پرنٹ اوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہو یہاں اپنے نام لکھنا ہے اس میں پہلے مطلوب کا نام آرہا ہے اس کے بعد آگے نام طالب ما والدہ یہ نام آپ کے ہو گئے یہ آپ کو سمجھ لیں خلاصا میں اسے ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اس میں بتانے جا رہا ہوں الہب کے بعد آپ نے نام مطلوب لکھنا ہے مطلوب کا نام لکھیں گے اگر وہ مرد ہیں تو نام کے بعد بن لکھیں گے بن کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اور اس کے بعد اگلی جگہ پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے طالب کی جگہ پہ پھرے اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اسی طرح اگر کوئی مرد اس عمل کو کر رہا ہے تو الہب کے بعد اپنا نام لکھے گا بن لکھے گا اگر کوئی خاتون کر رہی ہے وہ الہب کے بعد یہاں اپنا نام لکھے گی وہ الہب کے بعد اپنا نام پھر بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام پھر اگلی جگہ پہ طالب جو ہے مطلوب جو ہے اس کا نام لکھا جائے گا اور پھر بن لکھنے کے بعد اگر مرد ہے تو اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اگر خاتون ہے خاتون کے نام کے ساتھ بنت لگے گا اور مرد کے نام کے ساتھ بن لگے گا یہ آپ کا کام ختم ہو گیا اور آپ نے دوستو یہ تین تعویز بنانے ہیں یہ تین نقوش آپ نے بنانے ہیں اسی طرح کے بلکل سیم یہی چیز آپ نے تین نقوش بنانے ہیں اور یہ تین نقوش پر اپنا کام شروع کریں گے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ایک نقش کو ایک مخصوص ٹائم دیکھ لینا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے جلانا ہے کہ گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ نے تین تعویز نے کو جلانا ہے ایک ابھی جلائے ہے ایک پھر گھنٹے کے بعد جلانا ہے ایک پھر گھنٹے کے بعد جلانا ہے آپ نے اگر ایک اب مثال کے طور پر آپ نے زہر کے بعد بنایا دو بجے بنایا آپ نے تو دو بجے آپ گر آپ اس کو جلانا چاہتے ہیں تو دو بجے آپ اس کو جلائیں گے پھر جو دوسرا ہوگا اس کو آپ تین گھنٹے جلائیں گے یہ ایک گھنٹہ آپ کا پورا ہو جائے گا یعنی دو بجے سے لے کر تین بجے تک آپ دو تعویز جلا چکے ہو تو یہ آپ کا ایک گھنٹے کا ٹائم مکمل ہو گیا اور پھر تین بجے کے بعد آپ چار بجے جلائیں گے چار بجے آپ کا تیسرا تعویز بھی جل جائے گا تو کل ٹوٹل دو گھنٹے میں آپ نے تینوں تعویز جی جلا دی اور اس طرح یہ دو گھنٹے کا عمل ہوا دو گھنٹے میں آپ کا مطلب آپ کا دیوانہ ہوگا آپ کا محب بن جائے گا آپ اس کے محب ہیں اس کو کسی بھی سائل سے آپ آگ دے سکتے ہو آپ نے اس کو جلا دینا ہے اور بس آپ کا کام ختم اس کے بعد یہ نقش کا کام ہے آپ نے یہ تین تعویز جلانے ہیں اور ایک ایک گھنٹے کا وقفہ دینے کے بعد ایک تعویز آپ نے دو بجے جلایا دوسرا تین بجے جلایا دوسرا چار بجے جلایا اس طرح توٹل دو سے لے کر چار بجے تک توٹل تین گھنٹے دو گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور دو گھنٹے کا ہی یہ عمل ہے اور دو گھنٹے میں ہی یہ آپ کو ریزلٹ ہوگا جو بھی ریزلٹ ہوگا آپ کو دو گھنٹے میں بنے گا اور یہ جو راک آپ کے پاس بچے کی تعویز جل جانے کے بعد اس راک کو آپ نے فرش میں نہیں بہانا یاد رکھئے گا کہ یہ نوری تعویز ہے اس کو فرش میں نہیں بہانا اس کو اٹھا کے آپ نے کسی کعاوز میں یا کسی شاپر میں ڈالنے میں ہے اور اس کے بعد یا تو آپ اس کو بہتے ہوئے پانی میں تیز بہتے ہوئے پانی میں ویسے دریاں ہوتا ہے وہاں بہائیں گے یا پھر آپ ایسا کریں گے اس کو کسی جگہ پہ کسی پاک جگہ پہ جہاں لوگوں کے قدموں کے آنے جانے کا خطرہ کم سے کم ہو وہاں گڑھا کھوٹ کے دفن کر دیں گے آپ کے گھر میں اگر کوئی گالتر موجود ہے کچھ بہویچہ موجود ہے وہاں بھی دفن کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں کہیں کوئی گملہ ارکھا ہوا ہے بڑا اس کی تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو تب بھی یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عمل آپ جانتا چاہتا ہوں جلدی ملتے ہیں ریکس رویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی